مکہ منتری ملوہر لال نے کرنال کے لوگوں کو کروڑوں کی سوگات دی انہوں نے نگر نگم کی یوجنہ اور سپر سکر مشین کو ہری جھنڈی بھی دکھائی اس دوران مکہ منتری نے لوگوں سے پلاسٹک چھوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو پلاسٹک مکت بنایا جائے گا اور لوگوں کو بیس روپیوں کا بیگ دیا جائے گا جس سے لوگ جاگرک ہو سکیں پلاسٹک فری کرنے کے ناتے سے اور ایک فری بیگ دینے کے لیے فری بیگ نہیں ہے کتنے کا ہوئے بیس روپی بیس روپی کا ایک بیگ ملے گا بیگ بینک اس ناتے سے ایک گاڑی چلائی گئی ہے موبائل وین تاکہ یہ جو پلاسٹک فری کا جو مومنٹ ہے اس کو ہم تیز کر سکیں اور بڑی پسندتہ کی بات ہے کہ دو وارڈ کے ہمارے جو پارشد ہیں انہوں نے اپنے پرتنوں سے میند کر کے وہاں کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے وارڈ نمبر آٹھ اور وارڈ نمبر دس ان کو پلاسٹک فری یہ گوشت کر دیا ہے ہریانہ میں ویدہان سبھا کے چناؤں ہونے والے ہیں جب چناؤں کو لے کر مکہ منطری سے پوچھا گیا کہ بی جے پی امیدواروں کا اعلان کب کرے گی تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹی بورڈ نام فائنل کرے گا فائنل کرنے کا کام پارلیمنٹی بورڈ کا ہے ہم تو کلنہ کر کے پردیش کی اور سے ایک پینل بنا کے بھیجے گے چناؤں کو دیکھتے ہوئے مکہ منطری پردیش کے لوگوں کو لگاتار سوغاتیں دے رہے ہیں اسی کڑی میں کرنال کے لیے بھی کئی خوشناوں کی سوغات دی گئی ہے آر نائن ٹی وی کے لیے امبالا سے کمار جیس سنگھ کی ریپورٹ